اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب خیاریت سے ہو اس ویڈیو میں ہم بات کنے والی ہیں سعودی عرب میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں پاسپورٹ سے ریلیٹیڈ اس ویڈیو میں ہم بات کنے والے ہیں کہ پاسپورٹ اگر آپ کا ڈیمیج ہو گیا ہے یا پھر آپ کا پاسپورٹ لاؤس ہو گیا ہے کھو گیا ہے کہیں تو اس پاسپورٹ کو آپ دوبارہ کیسے بروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کمپنی میں کام کرتے تھے اور کمپنی کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پر کام کر رہے ہیں اور آپ کا کفیل آپ کے اوپر حروب لگا دیا ہے تو حروب اگر آپ کے اوپر لگا ہوا ہے تو آپ اپنے ہوم کنٹری اینڈیا کیسے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ ECR ہے اور آپ کو ECNR پاسپورٹ کروانا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے اگر آپ کا کفیل آپ کے اوپر حروب لگا دیا ہے تو آؤٹ پاس لے کر آپ اپنے ہوم کنٹری نارمل طریقے سے انڈیا کیسے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری انڈیا نمیسی سے ریلیٹر جانکاری جو ہے اس ویڈیو میں میں اپ ڈیٹ کیا ہوں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر لائے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کردے کیونکہ اس چینل پر میں آپ سبھی کے لئے اس طرح کا انفرومیٹیو ویڈیو لاتے رہتا ہوں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاسپورٹ اپلائی کے بارے میں اگر آپ سعودی عرب میں کام کر رہے ہو اور آپ کے پاس بلو کلر کا انڈیا نارمل پاسپورٹ ہے اور آپ کا پاسپورٹ اگر ایکسپائر ہونے والا ہے تو آپ اس کو بہت بہت آسانی سے رینیوو کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور ایکسپائر ہونے کے بعد آپ اپنے پاسپورٹ کو رینیو کرواتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کچھ ایکسٹر چارجز دو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے جوازات میں تب جا کے جوازات کے آپ کی پاسپورٹ کو رینیو کرتے ہیں اگر آپ سعودی عرب میں نارمل پاسپورٹ کے لئے اپلائی کرتے ہو چاہے آپ کا پاسپورٹ ڈائمز ہو گیا ہو یا پھر آپ کا پاسپورٹ کہیں گم ہو گیا ہے یا پھر آپ ECR سے ECNR پاسپورٹ کروانا چاہتے ہیں تو ان سب ہی چیز کے لیے جو ہے سب سب پہلے آپ کو سوزی جاوزاد میں جو ہے اپوائنمنٹ لینا پڑتا ہے اس کے بعد جا کر آپ اپنے پروسس کو آگے برہا سکتے ہیں وائٹ پاسپورٹ ہوتا کیا ہے اگر آپ کا کفیل آپ کے اوپر حروب لگا دیتا ہے تو آپ اپنا ایم بیسی میں جائیں وہاں اپنا ڈوکومنٹس کو سب میٹ کریں وہاں سے آپ اپنا وائٹ پاسپورٹ جو ہے بنوا سکتے ہیں وائٹ پاسپورٹ کا فائدہ کیا ہے اگر آپ کا کفیل آپ کے اوپر حروب لگا دیا ہے اور آپ اپنا حرجات نہ چاہتے ہیں انڈیا نارمل طریقے سے بے گئے جیل گئے ہوئے یہ وائٹ پاسپورٹ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ من ثابت ہوگا کیونکہ وائٹ پاسپورٹ ہی ایک ایسا طریقہ ہے اگر آپ کے اوپر حروب ہے اس کے باوجود آپ نارمل طریقے سے آپ اپنے گھر انڈیا پاکستان بانگلہ دیش نیپال وغیرہ جا سکتے ہیں وائٹ پاسپورٹ کو بننے میں تقریبا 15 سے 20 دن لگتے ہیں اس کے علاوہ وائٹ پاسپورٹ بننے کے بعد آپ کو 30 سے 45 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے آپ کا فنگر لگانے کے لیے 30 سے 45 دن بعد جب آپ فنگر لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ سے کہا جاتا ہے اپنا ٹکٹ لے کر آپ آسانی سے اپنے سامان لگے جو وغیرے کے ساتھ آپ نارمل طریقے سے جس طریقے سے ایک بندہ چھٹی یا کھرو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے اوپر حروب لگا ہے تو آپ کو ٹینسر نہیں لینا ہے آپ وائٹ پاسپورٹ اسی طریقے سے اپنا بنوا کر اور نارمل طریقے سے اپنے گھر انڈیا پاکستان بانگلہ دیش نیپال وغیرہ جا سکتے ہیں اگر آپ وائٹ پاسپورٹ لے کر اپنے ہوم گنٹی جاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ دوبارہ سعودی عرب آ کر کام کر سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ پولیس سے پکروا کر اور ڈیپورٹ ہو کر اپنے ہوم گنٹی جاتے ہیں تو وہ لوگ سعودی عرب دوبارہ جو ہے نہیں آ سکتے ہیں کام کرنے کے لیے تو نہیں آ سکتے ہیں اگر عمرہ یا حج کے لیے آئے تو بہت ہی مشکل سے ان کو ویزر دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ وائٹ پاسپورٹ کے ذریعے اپنے ہوم گنٹی جاتے ہیں ایم بیسی کے ذریعے تو آپ دوبارہ سے سعودی عرب کبھی بھی آ کر کام کر سکتے ہیں بہت سارے پردش بھائی ہوگا یہ بھی سوال تھا کہ میں اپنے روم سے نکلا ایم بیسی کے لیے اور آستہ میں کہیں صورتہ مجھے پکڑ لیا اور میرے پاس اگر کوئی ڈوکومنس نہیں ایک آمہ نہیں یا پھر میرے اوپر حروب لگا ہے تو اس کنڈیسن میں یا اس کیس میں کیا ہوگا تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پولیس آپ کو پکر کے جیل میں ڈال دے گا اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ لوگ ڈیپورٹ کر دیں گے اگر آپ کے اوپر حروب لگا ہے تو تین سے چار دن کے اندر آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور اگر آپ کے اوپر حروب نہیں لگا ہے تو آپ کا کپیل کو جو ہے وہ کال کیا جاتا ہے آپ کا کپیل اس کنڈیسن میں آ کر چھوڑا سکتا ہے آپ کا کپیل اگر نہیں آتا ہے آپ کو چھوڑانے کے لیے تو پندرہ سے بیس دنوں کے بعد سوال ہے کہ میں سہودی عرب میں کام کر رہا ہوں میرا اوریجنل پاسپورٹ جو ہے وہ کفل کے پاس ہے اور میرا کفل جو ہے مجھے پاسپورٹ نہیں دے رہا ہے تو میں اوریجنل پاسپورٹ دوبارہ کیسے بنوا سکتا ہوں تو اس کے لیے آپ سیدھے جوازات میں چلے جائے اور جوازات میں جانے کے بعد وہاں آپ اپنے پاسپورٹ کو کم شدہ ہونے کا جو ہے کمپلین دے دیں مطلب مطلب آپ اپنے پاسپورٹ کو جو ہے وہ کھو دیئے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کا جو ہے نیا پاسپورٹ اوریجنل پاسپورٹ دوبارہ سے جوازات کے طرف سے جو ہے بنا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا پاسپورٹ صرف ڈیمیج ہوا ہے کہیں پھڑ گیا ہے یا خراب ہو گیا ہے تو آپ کو جو ہے کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائریک جوازات میں جائے وہاں سے آپ کو آپ کا نیا پاسپورٹ جو ہے پرنٹ آؤٹ کر کے وہ دے دیا جاتا ہے تو اس طریقے کا جو کیس ہے جو پاسپورٹ ریمیج ہوتا ہے یا پھر پاسپورٹ رینیول ہوتا ہے اس کے علاوہ ای سی آر سے ای سی این آر پاسپورٹ جو ہے کرائے جاتا ہے ان سب کا فیض جو ہے تین سو سات روپے ہے تری ہارڈیٹ سیون روپے اس کے علاوہ فورٹی سکس ریال جو ہے وہ ڈیلیور چارج لیا جاتا ہے میں یہ پھر آپ لوگوں کو کروں گا کہ آپ ڈیلیور والا آپشن کو ضرور سیلیک کریں کیونکہ جب آپ ڈیلیور والے آپشن کو سیلیک کرتے ہیں تو تو آپ کا پاسپورٹ جو ہے دس سے پندرے دنوں کے اندر جو ہے یہ سارے سسٹم چاہے آپ پاسپورٹ کو رینوول کروا رہے ہو یا ڈیمیج آپ کا پاسپورٹ کو دوبارہ سے بنوا رہے ہو اس کے علاوہ ای سی آر پاسپورٹ سے ای سی این آر پاسپورٹ کروا رہے ہو تو یہ سارا کام جو ہے دس سے پندرہ دنوں میں ہو جاتا ہے اور اگر آپ کوریئر والا سسٹم کو سیلیک کرتے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ دس سے پندرہ دنوں کے اندر آپ کو بتائے ہوئے ہوم لوکیشن پر ڈیلیور کر دیا جاتا ہے اس کے لوگ کچھ پردے سی بھائیوں کا یہ بھی سوال تھا کہ اگر ہم white passport بنواتے ہیں تو کیا انڈیا میں verification جائے گا تو نہیں بھائی ایزا کچھ نہیں ہے اگر آپ white passport بنواتے ہیں تو یہ سعودی گورنمنٹ کا درب سے بنایا جاتا ہے جو کہ انڈیا گورنمنٹ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ بندہ کا جو ہے white passport بنا ہے یا نہیں بنایا یا کیا ہے اگر آپ white passport بنواتے ہیں تو آپ اس کے جریہ اگر آپ کے اوپر حروب لگا ہے تو آپ بہت ہی آسانی سے اپنے ہوم کنٹری نارمل طریقے سے لگیج کے ساتھ بہت ہی آسانی طریقے سے اپنا ٹکٹ لے کر اور اپنے من کے مطابق جو ہے آپ اپنے گھر ہوم کنٹری جا سکتے ہیں اگر آپ وائٹ پاسپورٹ لے کر انڈیا جاتے ہو تو دوبارہ آپ سعودی عرب میں کام کے لیے آ سکتے ہو اور یہاں پر آ کر کام بھی کر سکتے ہو تو امید کہتا ہوں یہ ساری چند کاری آپ لوگوں کو پسند آئے ہو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی اس طرح کا انفرومیٹیو نیوز ہے مل سکے اور چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کیونکہ اس چینل پر میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کا انفرومیٹیو لاتے رہتا ہوں تو چلی ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ دبتے کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال لکھیں